بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے سٹارٹ کروایا تھا ٹیکنیک یوزڈین سیل بیالوجی ٹیکنیک یوزڈین سیل بیالوجی میں ہم نے اس سے پہلے ویڈیو لیکچر جو تھے ان میں چند ٹیکنیک ڈسکس کر لیے آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم لاسٹ ٹیکنیک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ ٹیکنیک ہے مایکرو میٹری تو چلیے آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم توڑا بہت پڑھتے ہیں مایکرو میٹری ٹیکنیک کے بارے میں کہ مایکرو میٹری ٹیکنیک کونسا ٹیکنیک ہے اس کے اندر کیا کر دیا جاتا ہے اور اس کا سارا پروسیجر وغیرہ کس طرح ہوتا ہے تو چلیے اب سٹارٹ لیتے ہیں اپنے ٹوپک کا اور پڑھتے ہیں مایکرو میٹری کے بارے میں فرسٹ ٹوپال ہم پڑھتے ہیں اس کی میننگ کیا ہے تو مایکرو میٹری دو الفاظوں سے مل کر بنا ہوا ایک ورڈ ہے اس میں فرسٹ ون ہے مایکرو اور مایکرو کی میننگ ہے ویری سمال اور مایکرو سکوپک ویری سمال مطلب بہت چھوٹا سا اور مایکرو سکوپک یا ایسا سٹرکچر جو کہ مایکرو سکوپ کے ذریعے دیکھائی دیتا ہوں اور دوسرا ورڈ جو ہے وہ ہے میٹری اور میٹری کی میننگ ہے میجرمنٹ پیمائش تو لبزی معنی مایکرو میٹری کا کیا ہو گیا لبزی معنی مایکرو میٹری کا یہ ہو گیا کہ مایکرو سکوپک سٹرکچر کی میجرمنٹ کرنا ایسے سٹرکچر جو ہمیں نارمل آئی سے دکھائی نہ دیتے ہوں ان کا میجرمنٹ کرنا یہ مایکرو میٹری کہلاتا ہے اب تڑوناتی ہے اور اس کا ڈیپینیشن دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈیپینیشن کس طرح ہے ایٹیز آر ٹیکنیک یہ ایک طریقہ ہوتا ہے یوزڈ ان سل بیالوجی جو کہ سل بیالوجی میں استعمال ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں پیمائش کرتے ہیں کسی سٹرکچر کا ہم ریال سائز کی میجرمنٹ کرتے ہیں پیمائش کرتے ہیں لیکن یہ پیمائش ہم کس طرح کرتے ہیں with the help of مایکروسکوپ مایکروسکوپ کی مدد سے ہم کسی بھی سٹرکچر کا جب ریال سائز اس کا پیمائش کرتے ہیں اس کی ریال سائز کا پیمائش کرتے ہیں تو اس ٹکنیک کو نام دیا جاتا ہے مایکرو میٹری تو یہ تو ہو گیا اس کا ڈیپینیشن اب اس کے بعد نیکسٹ ون آتے ہیں اپاریٹس کی طرف کہ مایکرو میٹری ٹکنیک کو پرپوم کرنے کیلئے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں تو بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں جو کہ مایکرو میٹری کیلئے ریکوائر ہوتی ہیں اس میں فرسٹ ون ہے مایکروسکوپ سیکنڈ ون ہے اوکولر مایکرو میٹر اور تڑھ ون ہے سٹیج مایکرو میٹر یہ تین اپاریٹس جو ہیں بنیادی طور پر ان تین اپاریٹس کا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے کس چیز کے لئے مایکرو میٹری ٹکنیک کو فرپوم کرنے کیلئے اس کی پروسیجر کے لئے یہ تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں اب یہ چیزیں کون کون سی ہیں اس کا سٹرکچر کس طرح ہے تو اس کو آگے ہم پروسیجر میں پڑھنے والے ہیں ڈائیگرامز کے تھو نیکسٹ ون آتے ہیں اور اس کا پرپس دیکھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے مایکرو میٹری کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مایکروسکوپک سٹرکچر جو ہیں ان کا سائز کیا کریں اس کی سائز کا میجرمنٹ کر سکے پیمائش کر سکے پور اگزامپل مثال کے طور پر سیل ہو گیا سیل جو ہے یہ بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے یہ میجورٹی سیل جو ہوتے ہیں وہ عام آنکھ سے نہیں دیکھائی دیتے مایکروسکوپک ہوتے ہیں تو ان کا سائز میجر کرنے کے لئے مایکرو میٹری ٹکنک یوز کیا جاتا ہے یا سیل کے اندر جو ارگنیل وغیرہ پڑے ہوتے ہیں ان کے سائز کو میجر کرنے کے لئے یہ ٹکنک یوز کیا جاتا ہے اب لاسٹ وناتے ہیں اور اس کا پورا پروسیجر دیکھتے ہیں کہ مایکرو میٹری کا پروسیجر کس طرح فر فارم کیا جاتا ہے تو مایکرو میٹری کا پروسیجر ہم ان ڈائیگرامز ٹکنیک کو فرفارم کرنے کیلئے بنیادی طور پر تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں فرسٹ ون ریکوائرمنٹ کس چیز کی ہوتی ہے مایکروسکوپ کی تو یہاں پر یہ سیمپل سا سٹرکچر کیا ہے یہ ہے ایک مایکروسکوپ اس کے علاوہ دو اور میجرنگ انسٹرومنٹ ریکوائر ہوتے ہیں جو کہ کہلائے جاتے ہیں اوکولر مایکرو میٹر اور سٹیج مایکرو میٹر اب یہاں پر یہ راؤنڈڈ سٹرکچر جو ہم نے بنا دیا ہے اس کے اوپر ایک سکیل بھی ہم نے ڈرہ کر دیا ہے تو یہ راؤنڈڈ سٹرکچر ایک پیس ہوتا ہے ایک ڈیسک لائک سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ گلاس سے بنا ہوتا ہے شیشے سے بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک سکیل دیا ہوتا ہے تو اس راؤنڈڈ ڈیسک لائک سٹرکچر کو کیا نام دیا جاتا ہے اس شیشہ نماز سٹرکچر کو نام دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک دوسرا میجرنگ انسٹرومنٹ ریکوائر ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ سٹیج پہ استعمال ہوتا ہے اور اس کو کیا نام دیا جاتا ہے اس کو سٹیج مائکرومیٹر کا نام دیا جاتا ہے تو یہ تین چیزیں اس کیلئے ریکوائر ہوتی ہیں اب مائکرومیٹری ٹیکنیک کا پورا پروسیجر پڑھنے کیلئے ہم سب سے پہلے یہاں پہ مائکروسکوپ کے اندر چند چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ یہ اوپر والا سٹرکچر کیا کیا لاتا ہے مائکروسکوپ کا اس کو آئی پیس کہا جاتا ہے اس کے ذریعے چیزوں کو اوبزرب کیا جاتا ہے اس آئی پیس کے اندر یہاں پہ نیچے میں نے بلیک کلر سے ایک سٹرکچر بنا دیا ہے یہ اصل میں ایک لینز ہوتا ہے اور اس لینز کا نام کیا ہوتا ہے اس کو اوکولر لینز کہا جاتا ہے یا اس کو آئی پیس لینز کا نام دیا جاتا ہے یہ دونوں نام اس کیلئے استعمال کیا جاتے ہیں یہ آئی پیس لینز یا اوکولر لینز جو ہے اس کے مختلف سائز والے لینزز ملتے ہیں یہاں پہ ایکزامپل کے طور پہ ہم نے لے لیا ہے کہ یہ ٹین ایکس مگنفکیشن پاور ہے اس آئی پیس لینز کا اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے چند اور لینزز لگے ہوتے ہیں میکروسکوپ کے اندر اور ان کو نام دیا جاتا ہے اوبجیکٹو لینزز اس میں بھی مختلف مگنفکیشن والے لینزز موجود ہوتے ہیں یہاں پہ ایکسپلینیٹری پرپسز کیلئے ہم نے لیا ہوا ہے کہ یہ لینز بھی کیا ہے اس کے اندر بھی ہم نے فٹ کر دیا ہے ٹین ایکس والا لینز ہم نے یہاں پہ بھی لگا دیا ہے دونوں سائیڈ پہ ہم نے کیا کر دیا یہاں پہ بھی ٹین ٹائم مگنفکیشن والا لینز لگا دیا ہے اوپر سائیڈ پہ اور نیچے سائٹ پہ بھی ہم نے اوبجیکٹو لینز میں بھی کیا لگا دیا ہے ٹین ٹائم مگنیفیکشن کرنے والا لینز لگا دیا ہے اب اس کے علاوہ یہاں پر ایک سٹیج لائک سٹکچر ہوتا ہے مائکروسکوپ کے اندر جس کے اوپر سامپل رکھ دیا جاتا ہے اور اس کا نام کیا ہے اس کو سیمپلی سٹیج کہا جاتا ہے اور یہاں پہ نیچے کیا لگا ہوتا ہے ایک لائٹ سورس لگی ہوتی ہے جس سے کیا آتا ہے لائٹ آتا ہے اور سامپل کے اوپر پڑتا ہے اور پھر آگے اس کا ایمیج مگنیفائی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور نوب لائک سٹکچر لگا ہوتا ہے اور اس کو ایڈجسمنٹ نوب کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کیا کر دیا جاتا ہے ایمیج کو کلیر کر دیا جاتا ہے اس کو ساب کیا جاتا ہے یا ویسیبل بنائے جاتا ہے کلیرلی ویسیبل بنائے جاتا ہے اس ایڈجسمنٹ نوب کے ذریعے تو یہ چند چیزیں آپ لوگوں کو یاد آنے چاہیے اب مایکرومیٹری ٹکنیک میں کیا کر دیا جاتا ہے یہاں پر سٹیج کے اوپر سامپل رکھ دیا جاتا ہے جس چیز کا ہم میجرمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر اوکولر لینز کے اوپر ایک میجرنگ اپاریٹس لگا دیا جاتا ہے ایک میجرنگ انسٹرومنٹ لگایا جاتا ہے جس کو اوکولر مایکرومیٹر کہا جاتا ہے یہاں پر یہ سٹکچر یہ راؤنڈ ڈس لائک سٹکچر جو ہے یہ کہاں پر لگایا جاتا ہے یہ اوکولر لینز کے اوپر لگایا جاتا ہے یہ اوکولر مایکرومیٹر اوکولر لینز کے اوپر لگایا جاتا ہے اور پھر اس کا کیا کر دیا جاتا ہے سائز معلوم کیا جاتا ہے کہ اس کا سائز کیا ہے لیکن یہاں پر ایک پرابلم ہے اب یہاں پر پرابلم کونسا ہے یہاں پر جو ہم اس سامپل کو اوبزرب کر رہے ہیں تو سامپل ہم سے کچھ پاسے لے پہ پڑا ہوا ہے تو اگر ہم ڈائیریکلی یہاں پہ سامپل رکھ دیں اور اس کا کیا کر دیں یہاں پہ اوکولر لنس کے اوپر اوکولر مایکرو میٹر رکھ دیں اور اس کا سائز میجر کر لیں تو یہ سائز رونگ ہوگا اس کا مثال میں آپ لوگوں کو ایک اور دے سکتا ہوں پار اگزامپل ہم ایک جگہ پہ کڑے ہیں اور ہمارے آگے ایک بیلڈنگ موجود ہیں اگر ہم کچھ ڈسٹنس پہ کڑے ہو جائیں بیلڈنگ سے اور ہم اس بیلڈنگ کا میجرمنٹ اپنے فنگر کے ذریعے کرنا چاہیں اسی طرح تو وہ ہمارے فنگر کے بیچ میں بھی فٹ آ سکتا ہے لیکن یہ سائز کتنا ہوگا یہ تو بہت چھوٹا سا لیندھ ہوگا ان دو فنگر کے بیچ میں اور حقیقی سائز تو بیلڈنگ کی اس طرح نہیں ہوتی وہ تو کپی بڑی ہوتی ہے تو یہاں پر سیم پینومینا اسی طرح یہاں پر بھی ہیں یہ سامپل جو ہم نے سٹیج پر رکھ دیا ہے اس کو ہم کافی دور سے دیکھ رہے ہیں تو اب اس مسئلے کو کلیر کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر ایک پروسیجر پر پوم کیا جاتا ہے جس کو کیلیبریشن کا نام دیا جاتا ہے تو کیلیبریشن کس طرح کیا جاتا ہے تو فرسٹ اپال ہمیں کیلیبریشن سمجھنا ہوگا بعد میں ہم کیا کریں گے سامپل کا سائز ریال سائز جو ہے وہ میجر کریں گے تو چلیے اب کیلیبریشن اپڑتے ہیں تو کیلیبریشن کیلئے فرسٹ اپال کیا کر دیا جاتا ہے یہاں سے ہم سامپل ہٹائیں گے اور اس سامپل کی جگہ ہم کیا رکھیں گے یہ سٹیج مایکرو میٹر یہاں پر رکھ دیں گے اور یہاں پر اوکولر لینس کے اوپر ہم کیا رکھیں گے یہاں پر اوکولر لینس کے اوپر ہم اوکولر مائکرومیٹر ریکھ دیں گے تو یہ چیزیں ہم نے یہاں پر سیٹ کر دی اب یہ سٹیج مائکرومیٹر کے اوپر جو ریڈنگ پڑی ہوتی ہیں یہاں پر جو سکیل لگا ہوتا ہے یہ ہمیں ناؤن ہوتا ہے اور یہاں پر اوکولر مائکرومیٹر کے اوپر جو سکیل لگا ہوتا ہے یہ ہمیں اناؤن ہوتا ہے اب یہاں پر سٹیج مائکرومیٹر کے اوپر یہ چھوٹے سے فائن لائنز جو آپ لوگوں کو دیکھائی دے رہے ہیں ان لائنز کو کہا جاتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے یا ان کی لئے دوسرا نام ریٹیکل استعمال ہوتا ہے تو یہ ہو گئے ریٹیکلز آر ڈیویزن تو چلو ہم نے کیا کر دیا سٹیج مایکرومیٹر یہاں پہ رکھ دیا اور اوکولر مایکرومیٹر وہاں پہ رکھ دیا اب سٹیج مایکرومیٹر کی مدد سے ہم کیا کریں گے یہاں پہ اوکولر مایکرومیٹر کے اوپر جو ڈیویزن دیے گئے ہیں ان کے اندر کتنا فاصلہ ہے اس ڈسٹنس کو ہم اس سٹیج مایکرومیٹر کے ہیلپ سے کیا کریں گے معلوم کریں گے تو جب یہ دونوں چیزیں پار ایکزامپل ہم نے یہاں پہ سپوز ہم نے یہاں پہ رکھ دیا اور اوپر آئی فیس کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ سٹیج مایکرومیٹر کے اوپر جو ڈیویزن دیے گئے ہیں یہاں پہ یہ ڈیویزن جو ہیں ان میں سے یہاں پہ دو لائن جو ہیں یہ کوئنسائیڈ کر رہے ہیں میچ کر رہے ہیں کس چیز کے ساتھ اوکولر مایکرومیٹر کے اوپر جو ویلیو دیے گئے ہیں پار ایکزامپل ہائیپوتیٹیکلی ہم لیتے ہیں کہ یہاں ٹوینٹی سے لے کر ٹرٹی تک یہ ٹین ڈیویزن جو ہیں یہ میچ کر گئے کس چیز کے ساتھ اوکولر مائکرومیٹر کے اوپر جو 30 سے 50 تک ڈیویزن دیئے گئے ہیں ان دونوں کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا میچ کر دیا اب یہ پار اگزامپل 20 ڈیویزن سے لے کر 30 تک جو ڈیویزن یہاں پہ stage مائکرومیٹر پہ جو دیئے گئے ہیں پار اگزامپل ہائپو تیٹی کے لیے ہم لیتے ہیں کہ اس کی لند کتنی ہے 1 ملی میٹر یہ ہم نے ایزیوم کر لیا کہ یہ کتنا ہے 20 اور 30 کے بیج میں یہ 10 ڈیویزن جو ہیں ان کا لند کتنا ہے 1 ملی میٹر ہے تو اب یہاں پر ہمیں 3 چیزیں پائنڈ آؤڈ ہو گئے ایک تو یہ کہ یہاں پر یہ 10 ڈیویزن جو stage مائکرومیٹر پہ دیئے گئے ہیں ان کا distance کتنا ہے 1 ملی میٹر ہے اور دوسرا ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ یہاں پہ stage مائکرومیٹر کے اوپر جو 10 ڈیویزن دیئے گئے ہیں یہ اوکولر مائکرومیٹر کے اوپر 20 ڈیویزن کے برابر ہیں تو یہاں پہ ہم نے آپ لوگوں کی لئے چند پوائنٹس لگ دیئے ہیں اب ان کو ڈیسکس کرتے ہیں اب یہ پوائنٹ کیا ہے ہمیں فرسٹ ون پوائنٹ ہے 10 ڈیویزن یا ریٹیکلز جو ہیں on stage مائکرومیٹر یہاں پہ stage مائکرومیٹر پہ 10 ڈیویزن جو ہیں is equal to 20 ڈیویزن on ocular مائکرومیٹر یہ کتنے کے برابر ہیں ocular مائکرومیٹر کے اوپر 20 ڈیویزن جو ہیں ان کے برابر ہیں اس کے علاوہ second point جو ہیں 10 ڈیویزن on stage مائکرومیٹر برابر ہے 1 مائکرومیٹر یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا کہ یہاں پہ یہ 10 ڈیویزن جو ہے stage مائکرومیٹر کے اوپر یہ کتنے کے برابر ہیں یہ 1 مائکرومیٹر کے برابر آئے اب next one کیا پوائنٹ ہے third one ہے 20 ڈیویزن on ocular مائکرومیٹر یہاں پہ ocular مائکرومیٹر پہ 20 ڈیویزن جو ہیں یہ بھی کس چیز کے برابر ہو گئے یہ بھی برابر ہو گئے 1 مائکرومیٹر کے کیونکہ جب 10 ڈیویزن کس چیز کے برابر ہو گئے 1 مائکرومیٹر کے برابر ہو گئے تو 10 ڈیویزن یہاں پہ 20 ڈیویزن کے برابر ہیں تو اسی طرح 20 ڈیویزن بھی کس چیز کے برابر ہو گئے 1 مائکرومیٹر کے برابر ہو گئے لیکن ہمیں یہاں پر یہ 20 ڈیویزن جو ہیں ان 20 ڈیویجن میں سے ایک ڈیویجن کے بیچ میں کتنا پاسلہ ہوگا یہاں پہ 20 ڈیویجن 1 میلی میٹر کے برابر ہیں لیکن ہمیں 1 ڈیویجن on اوکولر مایکرو میٹر اوکولر مایکرو میٹر کے اوپر ایک ڈیویجن جو ہے 20 میں سے ایک ڈیویجن اس کا پاسلہ کتنا ہوگا تو یہ ہم کیا کریں گے 1 divided by 20 کریں گے میلی میٹر تو اسے جو ویلیو آئے گا وہ آئے گا 0.05 میلی میٹر تو ہم نے معلوم کر لیا کہ یہاں پہ اوکولر مایکرو میٹر کے اوپر جو ڈیویجن موجود ہیں تو دو ڈیویجن کے بیچ میں جو پاسلہ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 0.05 میلی میٹر تو اسی طرح ہم نے کیا کر دیا اوکولر مایکرو میٹر کے اوپر جو ڈیویجن ہے ہم نے پاسلہ معلوم کر لیا کہ ایک ڈیویزن کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے 0.05 مائکرو میٹر اگر اس ڈیویزن کو ہم فردر مائکرو میٹر میں کنورٹ کرنا چاہیں تو ون ڈیویزن آن اوکولر مائکرو میٹر یہ کتنے کے برابر ہو جائے گا یہ 0.05 مائکرو میٹر جو ہیں اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے کس کے ساتھ ہزار کے ساتھ ہنڈر تاؤزنڈ کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو اس سے کیا ویلیو آئے گا اس سے آ جائے گا 50 مائکرو میٹر تو اس سے مراد یہ ہوا کہ یہاں پہ اوکولر مائکرو میٹر کے اوپر جو سکیل لگے ہیں ایک ڈیویزن کا فاصلہ یہاں پر کتنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 50 مائکرو میٹر اب یہ سارا پروسیجر جو ہم نے کر دیا مطلب سٹیج مائکرو میٹر کے ذریعے ہم نے اوکولر مائکرو میٹر کے ڈیویزن کا فاصلہ معلوم کر لیا اس پورے کلکولیشن کو نام دیا جاتا ہے کیلیبریشن اس کو کیا نام دیا جاتا ہے کیلیبریشن کا نام دے دیا جاتا ہے اب کیلیبریشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ایکچول مائکرو میٹری اپ سٹارڈ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ہٹا دیتے ہیں یہ سٹیج مائکرو میٹر اور یہاں پہ ہم کیا رکھ دیتے ہیں اپنا سامپل اور سامپل ایکزامپل کے طور پر ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے کلورو پلاسٹ کو ایک سیل آرگنیل ہوتا ہے جس کا نام ہے کلورو پلاسٹ اس کو ہم نے کیا کر دیا سٹیج کے اوپر رکھ دیا اور یہاں پہ ہم نے کیا لگایا ہے اوکولر مایکرومیٹر اب ہمیں معلوم ہے کہ اوکولر مایکرومیٹر کے اندر جو ٹو ڈیویزن کے بیچ میں جو پاسلہ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو اب جب ہم نے پار اگزامپل یہاں پہ کلورو پلاسٹ سامپل رکھ دیا تو اس کا ایمیج بن جائے گا اوبجیکٹو لینس کے ذریعے یہاں پہ اوبجیکٹو لینس کے ذریعے یہاں پہ ایمیج بنے گا یہاں پہ ایمیج بن جائے گا اور یہ ٹین ٹائم انکریز ہو جائے گا اب یہ ٹین ٹائم انکریز ایمیج جو ہیں یہ ہم نے آگے کس کے ذریعے اور مگنیفائی کر دیا اوکولر لینس کے ذریعے اور مگنیفائی ہو جائے گا ٹین ٹائم تو یہ ہنڈرڈ ٹائم مگنیفائی ہو جائے گا اس ٹین کو اور اس ٹین کو ہم آپس میں کیا کرتے ہیں ملٹی فلائی کر دیتے ہیں تو ٹین اور ٹین کو جب ہم ملٹی فلائی کریں گے تو اس سے ہنڈرٹ آتا ہے تو یہ ایمیج کتنا بڑھ جائے گا ہنڈرٹ ٹائمز بڑھ جائے گا اور یہاں پہ ہمیں ایمیج دیکھائی دے گا تو پار ایکزامپل جب ان مگنیپیکیشن کے بعد وہاں پہ ہم نے ایمیج دیکھا اور اوکولر مایکرو میٹر کے ساتھ ہم نے کمپیئر کر دیا تو ہم نے یہاں پہ ایزیوم کر لیا کہ اس کلورو پلاسٹ کا جو سائز تھا وہ ترٹی اس کا ایک سائیڈ ترٹی کو کون سائیڈ کر رہا تھا میچ کر رہا تھا اور دوسرا سائیڈ اس کا ففٹی کو کیا کر رہا تھا ٹچ کر رہا تھا ففٹی کے ساتھ میچ ہو رہا تھا تو یہاں پر کیا ہو گیا کہ کلورو پلاسٹ جو آرگنیل ہے اس کا سائز ہمارے پاس ہائپوٹیٹیکلی ہم ایکزامپل کے طور پہ لیتے ہیں کہ یہ ٹوینٹی ڈیویزن کے برابر آ گیا کتنا آ گیا یہ مگنیفائیڈ ایمیج جو ہیں یہ آ گیا ٹوینٹی ڈیویزن کے برابر تو کلورو پلاسٹ کا سائز معلوم کرنے کیلئے ہم نے یہاں پر لگ دیا کلورو پلاسٹ سائز تو کلورو پلاسٹ ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا کتنا سائز ہوتا ہے اوکولر مایکرو میٹر کے اوپر جو ایمیج بنتا ہے یہ ٹوینٹی ڈیویزن کے برابر ہیں ہائپوٹیٹیکلی ہم لے رہے ہیں ایکزامپل کے طور پہ یہ ٹوینٹی ڈیویزن کے برابر ہیں اب ٹوینٹی ڈیویزن کو ہم نے لے لیا ایمیج برابر ہے ٹوینٹی ڈیویزن اب ایک ڈیویزن جو ہے وہ کتنے کے برابر ہوتا ہے وہ پپٹی مایکرو میٹر کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم ٹوینٹی ڈیویزن ملٹیپلائی بائی فیفٹی مایکرو میٹر کر دیں گے تو اس سے جو ویلیو آ جائے گی وہ آ جائے گی ایمیج کی ویلیو ون تاؤزنٹ مایکرو میٹر تو یہ ہو گیا ہائپوتیٹیکلی ایکزامپل کے طور پر کلوروپلاس کا سٹرکچر مایکرو میٹری کے ذریعے ہم نے نکال دیا اب یہ ون تاؤزنٹ مایکرو میٹر سٹرکچر یا ایمیج جو بن گیا جو ہم نے میجرمنٹ اس کا کر لیا یہ کیا ہے یہ ہے مگنیفائیڈ ایمیج کیونکہ یہاں پہ تو لینزز لگیا ہوتے ہیں ان لینزز نے کیا کر دیا ہے اس ایمیج کو مگنیفائی کر دیا ہے یہ ایکچوال سائز اس کا اتنا نہیں ہوتا ہنڈرڈ مایکرو میٹر اس کا ایکچوال سائز نہیں ہے یہ مگنیفائیڈ ایمیج ہے مگنیفائیڈ سائز ہے تو یہ ہو گیا ہنڈرڈ مایکرو میٹر مگنیفائیڈ ایمیج اب ہمیں نکالنا ہے ایکچوال ایمیج کہ حقیقی ایمیج ریال سائز اس ایمیج کا کتنا ہے مطلب کلورو پلاسٹ کا ریال سائز کتنا ہے تو اس کیلئے ایک فرمولا یوز ہوتا ہے ایکشوال سائز کو معلوم کرنے کیلئے اور یہ فرمولا ہے ایم برابر ہے آئی ڈیوائیڈ بائی ای یہاں پر یہ ایم کیا ہے یہ ہے مگنیپیکیشن کیلئے آئی کس چیز کیلئے ہے آئی ہے ایمیج کیلئے اور اے کس چیز کیلئے ہے اے ہے ایکشوال سائز کیلئے ہمیں ایکشوال سائز کی ضرورت ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے اس اے کو اٹھا دیں گے باہر کی طرف اور اس کی جگہ ایم لائیں گے تو اس سے کیا بن جائے گا اے برابر ہے آئی ڈیوائیڈ بائی ایم تو اب ایکشوال سائز ہمیں کس طرح معلوم کرنا ہوگا اس کے لئے ہم کیا لگ دیں گے اے ایکشوال سائز اوپ ایمیج برابر ہے ایمیج سائز ہمارے پاس کتنا ہے 1000 مائکرو میٹر اور اس کو ڈیوائیڈ کر رہیں گے کس چیز کے اوپر مگنیفیکیشن کے اوپر تو مگنیفیکیشن کتنا ہے 10x ایک لینس ہم نے لیا ہویا دوسرا بھی ہم نے 10x لیا ہویا تو 10x کو جب 10x کے ساتھ ملٹی فلائی کر دیں گے تو اس سے کیا آ جائے گا 100 تو اب 1000 جو ہے 100 پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اسے ویلیو آ جائے گا ایکشوال سائز جو کلوروپلاسٹ کا ہے اس کی ویلیو آ جائے گی 10 مائکرو میٹر اور سامپل کے طور پہ ہم نے یہاں پہ کون لیا ہوا ہے کلوروپلاسٹ تو یہ ہم نے ایکسپلینیٹری پرپسز کیلئے جو یہاں پہ مختلف ویلیوز لیے ہوئے تھے ان کے ذریعے نکال دیا کلوروپلاسٹ کا سائز ایکشوال سائز 10 مائکرو میٹر تو یہ تا مائکرو میٹری کے بارے میں امید ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا یہاں پھرکی کلوری ویلیوز